دوستو لیڈ پینسل تم سب انہیں استعمال کی ہے اور پینسل کے نیچے اس کالی ٹیپ کو تو آپ نے ضرور نوٹیس کیا ہوگا پر کیا آپ جانتے ہیں کہ اس بلیک ٹیپ کا کیا کام ہوتا ہے اور کیا مشلی کھانے سے واقعی آپ کو وائٹ سپارٹ ہو سکتے ہیں جاننے کے لیے ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھے گا تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کس امیزنگ سفر کو فیکٹ نیما ون دوستو شائع لوگ اپنے بارے میں بلکل بیات نہیں کرتے پر جب بھی وہ اپنے بارے میں بات کرتے ہیں تو ایسے بات کرتے کہ سامنے والے شخص کو ایسا لگتا ہے کہ وہ اس شخص کو بہت ہی اچھے سے جانتا ہے پر ریالٹی میں ایسا کچھ نہیں ہوتا فیکٹ نیما ون دوستو ایک سروے سے پتا چلا ہے کہ آدمی شاپنگ کرتے ہوئے 26 منٹ کے بعد بور ہو جاتا ہے اور پھر اس کا شاپنگ کرنے کا دل نہیں کرتا پر کیا آپ جانتے کہ ایوریج ایک لڑکی دو گھنٹے تک بغیر بور ہوئے شاپنگ کر سکتی ہے بھلی وہ کچھ خریدے یا نہ خریدے فیکٹ نیما 3 دوستو نائیگرا فالز کیا آپ جانتے کہ ایک ایسا بھی ٹائم آیا تھا کہ یہ بلکل جم گیا تھا 1932 میں امریکہ میں سب سے زیادہ سنو فال ہوئی تھی اور یہ نائیگرا فال بٹم ٹو ٹاپ پوری طرح سے جم گیا تھا اور ایسا لگتا تھا کہ یہ کسی ویکس سے بنایا گیا کوئی وارٹر فال ہو اور اکثر اتنی تھنگ پڑتی ہے کہ نائیگرا فال تھوڑا بہت جم جاتا تھا مگر سال 1932 میں اتنا زیادہ ٹمپریچر لو ہوا تھا کہ پورا نائیگرا فال ہی جم گیا تھا فیکٹ نیما 4 دوستو سمارٹ فون میں آٹو روٹیٹ کا آپشن تو ہم سب کے موبائل میں موجود ہوتا ہے اور بہت سے لوگ اس کو ہمیشہ ہی آن رکھتے ہیں پر دوستو کہ آپ جانتے کہ اس آپشن کو آن نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ اگر آن رکھا جائے گا تو سنسر آپ کے فون میں ہمیشہ ہی ایکٹیو رہے گا جس سے آپ کے فون کی بیٹری جلدی لو ہو جاتی ہے اور اس لیے بیٹری کو سیو موڈ پر پر رکھنا ہے تو آپ کو ضرورت کے وقت ہی اس روٹیٹ آپشن کو آن کرنا چاہیے فیکٹ نمبر 5 دوستو اینیمیٹڈ مووی میں آپ اس لڑکی کو دیکھتے ہیں کیا آپ جانتے کہ اس کے بالوں کو بنانے میں تین سال کیوں لگ گئے تھے بریب مووی میں میڈین نام کی کریکٹر میں اس لڑکی کے بالوں کو صحیح سے بنانے کے لیے تین سال تک کرلی بالوں کا فیزک سیکھا گیا تھا آخر کرلی بال کس طرح سے موو کرتے ہیں اور کس طرح سے باؤنس کرتے ہیں اور اس کے بعد ہی اس مووی کے لیے بالوں کو اینیمیٹ کیا گیا فیکٹ نمبر 6 دوستو سال دوزار تیرہ میں ایک شخص کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور اس شخص کا کوئی بھی دوست کوئی فیملی میبر نہیں تھا اس کی ڈیتھ کے بعد اس کے نیبر نے فیس بک پر پوسٹ کیا کہ اگر کوئی فیونرل میں آ سکتا ہے تو پلیس شرکت ضرور کیجئے گا اور یہ پوسٹ سننے کے بعد دوستو لوگ اس کے فیونرلل پر آئے تھے فیکٹ ایمہ سیون دوستو سب ملکوں میں ڈیووز کے لیے کوٹ کا چکر وغیرہ لگانا پڑتے ہیں پر کیا آپ جانتی کہ ملیشیا میں صرف ٹیکس میسی سے ہی ڈیووز فائل ہو جاتی ہے اور ٹیکس پر ہی ڈیووز ہو جاتی ہے اور اکثر ملکوں میں لوگ گسے میں آ کے ڈیووز ٹیکس کر دیتے ہیں جو کہ بعد میں حل ہو جاتا ہے پر ملیشیا جیسے ملکوں میں ایسا نہیں ہوتا جہاں پر میسیج کرنے پر آپ کو ڈیووز ہو جاتی ہے فیکٹ ایمہ ریٹ دوستو اگر آپ نے کبھی لوٹری جیتی ہے تو آپ کو پیسے فوراں ہی مل جاتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے کہ کینیڈا میں ایسا نہیں ہوتا جہاں اگر کوئی لوٹری جیتا ہے تو پہلے اس کو میس کا کوشن پوچھا جاتا ہے جو کہ سمپل ہوتا ہے لیکن اس کوشن کے لیے آپ کو کسی کلکولیٹر کا استعمال کرنے کی پرمیشن نہیں ہوتی اگر اس لوٹری جیتنے والے نے میس کے سوال کا جواب صحیح سے نہیں دیا تو پھر اس کو لوٹری نہیں دی جاتی اور پھر اس کے لیے کسی اور کو سلٹ کیا جاتا ہے دوستو آپ کس کے بارے میں کیا رہا ہے ایسا ہونا چاہیے یا پیسے مل جانے چاہیے دوستو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور ساتھ موجود بیل آنکر کو دبا کر آل نوٹیفکویشن کو نیبل ضرور کر لیں فیکٹ نمیر نائن دوستو کہ آپ جانتے کہ آپ کے جو بھی فرنڈز سولہ سے اٹھائی سال تک بنتے ہیں ان کے بہت سے چانسز ہیں کہ وہ لائف ٹیم تک آپ کے دوست رہیں گے کیونکہ اس ایج کے ڈیوریشن کے دوران ہم بہت سے لوگوں سے ملتے ہیں اور ان میں سے اکثر لوگ ایسے مل جاتے ہیں کہ جن کے ساتھ ہماری چویسز مل جاتی ہیں اور یہ فرنڈشپ زیادہ دیر تک چلتی ہے فیکٹ نمیر ٹین دوستو کہ آپ جانتے کہ ہیومن باڈی میں اتنا آئرن ہوتا ہے کہ اسے دو انچ کی ایک آئرن کا نیل بنایا جا سکتا ہے اور ہیومن باڈی میں گولڈ بھی موجود ہوتا ہے لیکن وہ آئرن سے کم مقدار میں ہوتا ہے اس لیے سو گرام گولڈ بنانے کے لیے تین سو سے زیادہ لوگوں کا بلڈ یوز کرنا ہوگا فیکٹ نمیر ٹین دوستو کہ آپ جانتے کہ اسٹریلیا میں سٹاپ سین کو بہت ہی یونیک پریقے سے بنایا گیا ہے یہ پانی ہے اور جب ضرورت پڑتی ہے تب پانی کے اوپر سٹاپ سین کو پریڈیکٹ کیا جاتا ہے اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ سٹاپ پریڈیکشن کے تھرو پانی ویسٹ ہو رہا ہے تو ایسا بلکل نہیں ہے یہ فاؤنٹین کی طرح ہے جس میں بار بار وہی پانی سمال کیا جاتا ہے فیکٹ نمیر ٹویلو دوستو کہ آپ جانتے کہ شارک سوچتے ہوئے بھی تیرتی رہتی ہے اور اگر شارک تیرنا بند کر دے گی تو وہ ڈوب سکتی ہے اور یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ان کے پاس لنگز کا بڑا سسٹم موجود نہیں ہوتا اس لیے شارک کو اپنے سروائیول کے لیے کانٹینیوسنی تیرنا پڑتا ہے تاکہ پانی ان کے گلیٹس میں نہ جا سکے اور اگر وہ تیرنا بند کر دیتی تو دم گھٹنے کی وجہ سے شارکی دیٹھ ہو جائے گی فیکٹ نمیر ٹھرٹین دوستو سردد آپ کو اکثر ہوتا ہوگا لیکن کیا آپ جانتے کہ اس دنیا میں پانچ پرسنٹ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سردد کیا چیز ہے اور اس کا درد کیسا ہوتا ہے جن کو آج تک سردد نہیں ہوا اور یہ ریشو گاؤں کے لوگوں میں زیادہ پائی گئی ہے فیکٹ نمیر ٹھرٹین دوستو انگلینڈ ملک کا جو فلیگ ہے اس میں تین اور کنٹریز کا فلیگ موجود ہے دوستو آپ کو سکرین پر پکچر نظر آ رہی ہے اس میں دیکھیں یہ انگلینڈ کا فلیگ ہے نیکس سکوٹلینڈ کا اور نیکس آئیلنڈ کا فلیگ ہے فیکٹ نمیر ٹھرٹین دوستو سکرین پر آپ جو کپلز دیکھ رہے ہیں یہ اپنے آپ کو ویمپئرز بلاتے ہیں اور یہ ایک دوسرے کا ہون بھی پیتے ہیں یہ بہت ہی عجیب ہے پر یہ سچ ہے دوستو اس کپل کا ماننہ ہے کہ ایسا کرنے سے یہ زیادہ سال تک زندہ رہ سکیں گے اور بہت ہی ہیلتی اور خوبصورت بھی رہیں گے فیکٹ نمیر سکسٹین دوستو اگر آپ کو کسی بھی کام میں فوکس کرنے میں پرابلم ہو رہی ہے تو آپ کو کسی بھی ویڈیو گیم کے ٹریک کو پلے کرنا چاہیے اور کوشش کہنے کے سیرس سیچویشن والے ٹریک کو پلے کر دیں کیونکہ یہ ٹریک کچھ اس طرح سے ڈیزائن کیا جاتے ہیں کہ آپ گیم کے ساتھ ایزیلی انگیج ہو سکیں اور یہی ٹریک آپ کو ریل لائف میں کسی نہ کسی کام پر فوکس کرنے میں بہت ہی حد دیتا ہے بلے ہی وہ آپ کی لائف کا کوئی بھی کام ہو جس سے کرنے میں آپ کو مشکل فیس ہو رہی ہے اور اس ٹریک سے آپ کی کنسٹریشن اپنے کام پر ہو جائے گی فیکٹ نمیر سیونٹین دوستو کیا آپ جانتی ہیں کہ ایران میں ایک بہت کمال کی پینسل شاپ ہے اس میں ہزار سے زیادہ الگ لگ سائز اور الگ لگ ٹیپس کی پینسل موجود ہیں اور کسی بھی قسم کی پینسل آپ کو چاہیے ہو تو یہاں سے مل جائے گی اور جتنی بھی پینسل یہاں شاپ پر موجود ہیں ان کی ٹائپس شاپ میں کہاں ڈسپلیں ہیں وہ صرف اور صرف شاپ کے اونر ہی ڈھون سکتے ہیں یہ کہ اونر ہر قسم کی پینسل کی فکس لوکیشن اس کو یاد ہے فیکٹ نمیر سیونٹین دوستو آپ نے یہ ہر کسی سے سنا ہوگا کہ ہمارے ہاتھوں کی لکیریں ہمارے فیوچر پاسٹ اور پریزنٹ کو پریڈکٹ کرتی ہیں لیکن اصل میں یہ صرف ہماری ہاتھوں کی افورڈز ہی ہوتے ہیں جب بھی ہم ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں تو ہمارے ہاتھ ہمیشہ بند رہتے ہیں اور نو ماہ تک ہاتھ بند رہنے کی وجہ سے ہاتھوں کی لکیریں نظر آتی ہیں اور ہاتھ بند ہونے کی باوجود بھی ہم ہاتھوں کے مومنٹس کر رہے ہوتے ہیں اور اس لیے سب لوگوں کے ہاتھوں کی لکیریں الگ لک ہوتی ہیں فیوچر کے لیے کوشش ضرور کیجئے اور اللہ پر ایمان رکھیں ہاتھوں کی لکیروں سے تقدیریں نہیں بدلا کرتی دوستو آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا کہ فش کھانے کے بعد اگر دودھ پی لے تو ایسے سفید کلر کے نشان چہرے پر آ جاتے ہیں پر کیا آپ جانتے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا یہ ایکشلی سفید نشان تب بنتے ہیں جب ہیون باڈی میں میلین پیگمنٹ والی جگہ پر کوئی نقصان پہنچتا ہے اور اکثر لوگوں کو جنیکٹی پرابلم کی وجہ سے یہ ایسا ہوتا ہے اور فش اور دودھ کی بات کی جائے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا بنگال کے اکثر ریسٹورنٹ میں ایسے اڈش بھی ہوتے ہیں جس میں دودھ اور مشلی کو مکس کر کے بنایا جاتا ہے فیکٹ میں ٹونٹی دو سو ایک ختم ہونے والی ڈالفن کی شپیسز کو دکھایا گیا تھا سمندر کے کنارے اور وہاں موجود لوگ اس کی پکچر بنانے لگے اور یہ جو پکچر آپ دیکھ رہے ہیں اس پکچر کو کیپچر کرنے کے کچھ دیر بعد ڈالفن مر گئی کیونکہ سب لوگ سلفی بنانے میں سلفش ہو گئے اور ڈالفن کی ڈتھ ہو گئی پانی سے باہر ہونے کی وجہ سے فیکٹ میں ٹونٹی دو سو لیڈ پینسل تو ہم سب نے استعمال کی ہے اور پینسل کے نیچے اس کالی ٹپ کو تو آپ نے ضرور نوٹس کیا ہوگا پر کیا آپ جانتی کہ اس بلیک ٹپ کا کیا کام ہوتا ہے یہ میلی پرڈٹ کا ڈیزائن اور پرڈٹ کو بتاتی ہے پر اس میں ٹرک یہ ہے کہ یہ مارکٹنگ سٹرچ دی ہے کہ جب اس لائن تک پینسل آ جاتی ہے تو بچوں کو لگتا ہے کہ یہ ختم ہو چکی ہے پر اس کے بعد بھی پینسل کو استعمال کر سکتے ہیں پر بچوں کو یہی لگتا ہے کہ نہیں یہ بلیک ٹپ آنے کے بعد پینسل کو استعمال نہیں کر سکتے اکثر پینسل میں ٹپ بڑی رکھی جاتی ہے یہ شو کروانے کے لیے کہ پینسل کا سائز بڑا ہے پر ریئر میں وہ پینسل نورمل سائز کی ہی ہوتی ہے آپ بچپن میں پینسل کی ٹپ کو استعمال کرتے تھے یا نیو پینسل سٹارٹ کرتے تھے ہمارے ساتھ کمنٹ سیکشن میں بچپن کی یادے ضرور شیئے کیجئے گا فیکٹ میں ٹونٹی ٹو دوستو یہ ہیومن باڈی میوزم نیتر لینڈ میں موجود ہے اور اس کے بلڈنگ بھی ایک بیٹھے ہوئے انسان کی طرح ہے اس میوزم میں آپ سارے ہیومن باڈی پوٹس کو دیکھ سکتے ہیں اور جہاں پر جانے سے ایسا لگتا ہے کہ ہم کسی انسان کے جسم کے اندر ہوں اور جہاں ہر ایک چیز بالکل اصلی باڈی کی طرح سٹیپ وائز دسپلی کی گئی ہے یہ میوزم سر سے شروع ہوتا ہے اور پاؤن تک جا کے ختم ہوتا ہے تو دوستو یہ تھی آج کی امیزنگ ویڈیو ویڈیو پسند آنے کے صورت میں کچھ نیا جاننے پر ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستو اور فیملی کے ساتھ شیکرنا مت بولے گا ملتے ہیں ہنگلی ویڈیو میں تب تک لیت اجازت شکریہ اللہ حافظ دوستو